ہم آگے بڑھتا ہے خبروں میں بات کیجری وال سرکار پر اٹھ رہے سوال کی شمیلو کمیٹی کی ریپورٹ سے کیجری وال سرکار کٹ گھرے میں گر گئی ہے کمیٹی نے سواس منتری ستیندرجین کی بیٹی کی نیوکٹی پر سوال اٹھائے ہیں ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ستیندرجین کی بیٹی سومیا کی نیوکٹی کس نے کی اور اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے ساتھ ہی سواسی مالیوال کو بنگلہ دینے منتریوں کے طور طریقوں پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں ان سبھی پر بات کرنے کے لئے میرے سیوگی عجید شیواسو لائی جڑے ہوئے عجید سب سے پلے تو مجھے یہ بتائیے چونکہ چار سو چار فائلوں کی جانچ کی گئی ہے ایک سو ایک پنوں کی یہ ریپورٹ ہے ریپورٹ میں مکھی فائنڈنگز کیا ہیں دیکھیں ساتھ اوپر ہے ریشد اگر ہم بات کریں ٹوٹل تو مکھی فائنڈنگز میں یہ ہے کہ تمام جو اپوائنمنٹ کیے گئے کس بیسس پہ کیے گئے یعنی ساتھ اوپر سوال اٹھائے جارہے ہیں جو اروند کے جیوال کا کاندان دیکھتے ہیں گوپال مہن ان کے اپوائنمنٹ کو لے کر گوپال مہن کے او ایسٹی جو بنائے گئے ہیں ابھی نورائے ان پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں ساتھی ساتھ کپلی مشاہ کے جو ٹوریزم منسٹری سے جڑے ہوئے ہیں ایڈوائزر ان پہ بھی سوال کھڑے کیے جارہے ہیں کہ آخر ان لوگ کے اپوائنمنٹ کیس بیسس پہ کیا گیا ساتھی جو سوالی مالیوال ہیں ان کے اپوائنمنٹ کو لے کر بھی سوال کھڑے کیے گئے ہیں لیکن ساتھی ساتھ سب سے امپورٹنٹ جو یہ ہے کہ ٹانسفر اور پوشٹنگ کو لے کر سرکار نے جو اپنا من بدلا اور دوسری بار جب سطح میں آنے کے بعد سے اپنی مونوپولی چلائی اس کا سب سے بڑا جیتا جاتا ہے سبوت یہاں پر ریپورٹ میں ساتھ ظاہر ہو رہا ہے ٹانسفر اور پوشٹنگ اور آن ونٹنگ کو لے کر کے ادریکش منوش تیواری کا شنگلو کمیٹی کے ریپورٹ پر کیا کہنا ہے دیکھئے ریپورٹ نے ایک بار پھر سے ان کا چہرہ جو داگدار چہرہ ہے اس کو دکھایا ہے میں سمجھتا ہوں کانون کو کڑی سے کڑی سجا ان کو دینی چاہیے شنگلو ریپورٹ کے بعد ان کے ساتھ کوئی بھی سانو بھوتی نہیں رتھی جانی چاہیے کیونکہ جتنا موقع دیں گے یہ لگاتار دلی کے گریبوں کے پیسوں کو لوٹ رہے ہیں اور آگے بھی لوٹیں گے کانون بھی سجا دیں اور آگے آنے والے چناؤں میں جنتہ بھی سجا دیں چونکہ شنگلو کمیٹی کی ریپورٹ میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سواتی مالیوال جو کی دلی مہیلہ آئیوک کی ادریکش ہیں انہیں لے کر کے بھی آروپ لگا ہے کہ کیجویوال سرکارت نے وہ مہیلہ آئیوک کی ادریکش بنی اس سے پہلے ہی انہیں بنگلہ آلوٹ کر دیا اس آروپ کو لے کر کے سواتی مالیوال کا کیا کہنا ہے دیکھئے یہ تو سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے برحال اگر لگتا ہے کہ ڈی سی ڈبلو کو کام نہیں کر رہا ہے ڈی سی ڈبلو کو کیانپ آفیس کی ضرورت نہیں ہے تو بلکل ایل جی صاحب یہ گھر واپس لے لے میرے کو کوئی بریشان ہے لیکن جو سوال کھڑے ہوئے ہیں اس نے پیشکچن لگا دیا ہے آپ ہی لوگوں پر کی گیر سمویدھانک طریقے سے گھر لے رکھا آپ نے یہ گیر سمویدھانک ہے یا نہیں یہ تو بلکل ابھی نرنے ہوگا لیکن سپریم کورٹ اس میں نرنے لے گا کیونکہ یہ پورا کا پورا میکٹر وہاں پہ پینڈنگ ہے سرکار کون ہیں ایل جی صاحب نے ڈیسائیڈ کرنا ہے چیف منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے برحال جہاں تک میرے گھر کی بات ہے تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ کیمپ آفیس کی طرح ہمیں دیا گیا ہے اور کیونکہ یہ تیس ہزار روپے کی میری سیلری ہے دن رات ہم لوگ کام کر رہے ہیں شنیوار کو بھی کام کر رہے ہیں ادوار کو بھی کام کر رہے ہیں رات میں جب مہیلائیں میرے پاس آ رہی ہیں تو میں ان سے کہاں پہ ملوں اس کارن سے کیمپ آفیس کی طرح دیا گیا ہے اگر ایل جی صاحب کو لگتا ہے کہ غلط ہے تو بلکل واپس لیں